تو جناب فرمائیے ہیں دو نظموں کی اب میں بنین سنا رہا ہوں عزیزان امان مجھے خود لطفہ رہا ہے آپ کا حسن سماد جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے بولنے پر میں گیا وہاں کینیڈا وہاں ایک چار سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ دھائی سال کی تھی اور ایک بات اسے تاریخی احسیت حاصل ہے جب میں نے یہ نظم نئی نئی لکھی تھی تو مجھے ایمن ندیم قاسمی اللہ بخشے انہوں نے مجھے کہا انمر کچھ سناو میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انمر میں ایک اور فرمیش کراں میں کہے جناب حکم کیجئے ایک باری پھیر سنا جائے تو یہ یہ نظم جو ہے مجھے بڑا لطف آیا پتہ نہیں کونسا ملک تھا وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کمیزوں کے اوپر بنیانے پہنی ہوئی وہ فرمائش کا یہ فرمائش ہو رہی ہے تو میں آپ کو اصل میں عزیزوں یہ نظم جو ہے یہ ایک یہ دراصل بنین جو ہے یہ مغربی تحضیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی ہے ہاں دی شکریہ بجالو ہاں دی بنین اچھا دیکھو میں تو آنوں ہوں دیے کہ نہیں بنین لین بنین لین پہ جائے لے جائے دوجی فاری پان جو گی بنین میری بدی بنین بنین میں دیا آنگا پاؤ گے پھے جائے لاram کہ لے جائے چیز ہوئے اسلی تو پنا لوگ گوری لگ کے رسیب تے ڈولتی اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تو پنا لوگ گوری لگ کے رسیب تے ڈولتی جننے وڑے چاؤ تسی اس ڈو وہاں ڈالو اور عزیزان امان بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیرے والی نظر اور وہ سچا باقیہ ہے اور یاد رکھئے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں جھوٹ کے ماؤں نہیں ہوتے یہ آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے بڑے بعض آوک حضرات بیٹھیں ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شیر کی تقلیق میں کبھی کبھی یہ نظم جو بنینے میں نے پانچ منٹ میں لکھی پانچ منٹ اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے دس سال لگے دس سال اور پھر میں ایک دن پنڈی پنڈی دھے کالج میں میں مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی مگو اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے سکول میں بھی پڑھایا کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس تو وہاں میں نے پڑھایا تو یہ وہاں کا سچا باقیہ ایک لڑکا ہے بشیر دوسرا ہے اکرم دوبے کلاس فیلو نے بشیرہ دیر نہ لائے تو ماسٹروں نے پوچھتا ہے تو دیر نہ کیوں آیا تو بھرحال وہ نظم یوں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شیر کا آتے ہیں غیب سے یمازام ہی خیال عزیز آن امان آپ اتنے باز ہوک ہیں میں نے ایک خبر پڑی خبر میں پڑا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جڑا لیا جان دے دی عزت بچا لی دس سال بعد دس سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں اور اس غزل میں یہ باقیہ آ گیا اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ میں شولوں سے بدن ڈھاپ لیا اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ میں شولوں سے بدن ڈھاپ لیا تو بھارا جی ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو آج بڑی دیر نہ لایا ہے اوہے بشیرے اوہے اے تیرا پینڈے تی نالی سکولے تی جائیں گے تی میرے کلو ہڈیاں پناکے تی آیا ہے تی آج دویں ٹلیاں کو ساکے ہی اس لیٹ بائی ٹو پیڑ اوہے بھنشی جی میری گل پہ نہ سن لو اے کرو میں نے اے اوہے کلاس پہ لو نیر جیا نیر اچ پایا جی مائنوے ماردہ ہے ہی بیٹس اس مدہ ہے مائنوے ماردہ ہے تی بڑھا ڈاٹ ہماردہ ہے آج اس پیڑ کے نے حد پی مکائیے انہوں مار مار کے مدھانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہونے تی او تھو چک پاجوا گیا ہے چک کے کتابان تی سکول وال نسے ہے مائنوے دی منشی جی کارساڈے آئی سی مو تی نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں میں چا تھرو تی بلہ میں چی رات سی کہن لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا ایک کام بھی تو کریں یا جہی ریا روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدر سے آج پھر ٹر گئی میرے نل روس کے کہ او ویچ گن کے پرونٹھے او سپکے نے ریجنال رینیاسو انڈیاں دا حلبا پونے ویچ بن گئے تے میرے ہاتھ دیتی سو اے ہو گل آخ دی سی مڑ 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 مونشی جی چھتی نل جائیں بی با دیریان نلائیں بی با او دیان تے لوس نیاں ہون گیاں آندراں پکھا پاناں آج جو سکولے ٹر گیا ہے روٹیوں نے دیتی ہے میں پجا لگا آیا جے اکرمیں نے نیر جیا نیر ہے باہو شکریہ